کہ سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں آپ نے سائنسی نظریات کو قرآن سے ثابت کرنی کوشش کی ہے مختصرا یہ سوال یہ ہے کہ سائنسز بدلتی ہیں اور قرآن مستقل ہے تو کیا اگر آج ہم کسی سائنسی نظریہ کی حمایت کریں گے اور کل وہ بدل جائے گا تو کیا قرآن بھی غلط ثابت ہو جائے گا خاتین و آزاد ایسا بالکل نہیں ہے سوال بہت اچھا ہے مگر تھوڑی سی اس میں کمی ہے ہم صرف اس سائنسی حقیقت کو پرفیکٹ مانتے ہیں جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو تین ہزار سال سے تخلیق کائنات کے تیسس چینج ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک جیسے آپ دیکھو کہ کائنات میں نیوٹین جو ہے تھیری جو ہے کشش کی وہ بھی انڈر سٹریس ہے اور بدل رہی ہے اسی طرح اگر آپ دوسری طرح دیکھیں تو آئنسٹائن کے نظریہ جو ہے وسیطر کائنات کا یہ اس لیے نہیں بدل رہا اس کے بارے میں کوئی شکوش بنا یہ انلمیٹڈ ٹروت سمجھا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے قریب آ گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے زور زور قوت سے بنایا اور یہ میں پھیلا رہا ہوں جب اللہ نے کہہ دیا میں کائنات پھیلا رہا ہوں تو تین ہزار سال تک سائنسیس فیکٹ کے قریب نہیں آئے اگر نائنٹین سینچری میں اگر آئنسٹائن کے ذریعے اس نے یہ حقیقت ڈسکور کر لی کہ کائنات پھیل رہی ہے تو وہ قرآن کے سائد کے قریب آ گیا ہم اس لیے اس حقیقت کو سائنسز میں تسلیم کر لیں گے جو قرآن کے قریب آ جائے تھے جیسے جب خدا نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَيْ کہ ہم نے حل حیات کو پانی سے پیدا کیا تو یہ فائنالیٹی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنسز کتنی دیر میں اس کے قریب پہنچتی ہیں تو تصور یہ نہیں ہے کہ ہم سائنسی دلائل کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں قرآن کی حقیقت ہم جب ادھر سے تصدیق آ جائے تھے let me tell you one day اب میں قرآن کی کسی آیت کے استمباد کے لیے کسی بھی علماء کے سکول کو نہیں ڈون سکتا پھر آپ کیا کریں گے اب کسی بھی قرآنی آیت کے استمباد کے لیے آپ کسی قسم کے پرانے صوفیانہ یا مولویانہ علم کا سہارہ نہیں لے سکتا پھر کیا کرو گیا آپ فر ایکزامپل بائی سے وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِلْعَرْزِ مُسْتَقَرًا وَبَطَعُونِ الٰہِينَ کچھ عرصہ ہم نے آپ کو زمین پہ چھوڑ دیا اس یا پرائمیٹس کی دنیا میں یا آپ نیو ڈاروینین کانسیپس میں یا کسی بھی کانسیپس کی کوئی حقیقت آپ لے لو ہمیں زمین پہ خدا یہ کہتا ہے فَعَمْبَطْنَ فِلْعَرْضِ میں نے تمہیں زمین کے دامن سے اُگایا ہے کون ثابت کرے گا کون اس کی تصدیق لائے گا کون سا سکول آف ریسرچ اس کی حمایت میں لفظ ہے اگر مجھے کوئی غیر پوچھ بیٹھتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین کے دامن سے اُگایا پھر خدا کہتا ہے ہم نے کہا ہم نے تمہیں آسمان سے گرایا تو گرایا کس کو اُگایا کس کو تو کہاں سے آپ لاؤگے اس کی اس کو کیسے مطابقت دوگے دلیل میں مار کھا جانا مسلمان کا شیبہ نہیں ہے اصولِ دلیل اصولِ مباحثہ اصولِ جدلیات سب سے پہلے قرآن نے دیا سب سے پہلے اور کہا کہ جب ان کو بلاؤ جب آپ ان کو تبلیغ میں ان کو بلاؤ اپنے اُدو الہ سبی لے رب کا بالحکمت اگر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو انگلیاں مار مار کے نہیں بلاؤ مسلموں سے نہیں بلاؤ حکمت اور علم سے بلاؤ دیکھا نا اُدو الہ سبی لے رب کا بالحکمت اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور علم سے بلاؤ اور پھر کہا کہ ان کو بہترین کلام سے بلاؤ بہترین کلام والموجزہ تلحسنت اچھی بات اچھے طرز کلام سے بلاؤ کم از کم تھوڑی بہت تو کمانڈ لینگویج پر حاصل ہونا نہ سہی تل اسب اشربا کی لینگویج تھوڑی بہت تو کمانڈ حاصل ہو مگر سب سے امپورٹنٹ تیسرا عیسی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ یا آسن کہ جب بیش کر تو طریقِ آسن سے کر پراپر آرگومنٹ سے پر کر کنونسنگ ایبیلٹی سے کر پھر آپ ان کو قائل کرنے کے قابل ہوگے اور خاتین و حضرات جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لکی لئے ہمارے پاس انہی کی ریفرنسیز اویلیبل ہوتی ہیں لکشی لئے ناو دی آر کنفارمنگ ڈی ورڈ آف دی قرآن ہمارے اپنے تو کوئی سرچ ہے ہی نہیں ہے مسلمان علماء نے مدتوں سکونوں کے باہر ڈھیر لگانا شروع کر دیا ایمان کا دیواروں سے پرے تو جا ہی نہیں رہا علم نہ بھرے لی نہ دو بندی نہ اہلے حدیث بھر کر کیا رہا ہو تو کیا کر رہے ہو اب کیا قرآن پڑھا رہے ہو کتاب علم کو میں تو یہ کہتا خاتین و حضرات ایم ایسی کی کتاب میٹرکلیٹ کو دے رہے ہو تو کیا حشر ہوگا یہی حشر آج قرآن کا یہی آج حشر قرآن کا اتنے بڑے علم کی کتاب ہے خاتین و حضرات میں نے صرف ایک چھوٹی سی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے the nature of the wisdom of قرآن کا میں وہ چھوٹی سی کتاب مقدمات القرآن میں I wish that you could understand کہ سارے دنیا کی علوم کے بعد اگر پھر بھی آپ علم میں سربوسجود ہوتے ہو تو اللہ کے حضور ہوتے ہو اور تحصیل علم قرآن کے لئے ہوتے ہو اس قرآن کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے کون سا دانشور ہے یہ دانشور ہیں جو ابھی زمین کو ساکت سمجھ رہے ہیں یہ دانشوری ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کو ایک نیچل قرآنی تعلیم دیں اچھے تعلیم یافتہ لوگوں سے پڑھائیں جو ان کے اخلاق کی بھی حفاظت کریں اور ان کے تعلیمی منوانات کی بھی حفاظت کریں موسیقی موسیقی